اروند کیجریوال کو آئے دن جھٹکے لگ رہی ہیں کیجریوال سرکار کے دو پورو منتری ستیندر جین اور منیش اسودیا جیل میں ہیں اور اب ایک ودھائک کے جیل جانے کا نمبر آگیا عام آدمی پارٹی کا ودھائک نہ صرف جیل جائے گا بلکہ اس کی ودھان سبھا کے صدستہ بھی ختم ہوگی اور اس کے اوپر آٹھ سال تک چناؤ نہیں لڑنے کا پرتبند بھی لگے گا سیلم پور سے عام آدمی پارٹی کے ودھائک عبدالرحمن اور اس کی پتنی آسمہ کو مارپیٹ اور جان سے مارنے کی دھمکی دینے کے معاملے میں دوشی قرار دیا گیا راؤز ایونیو کورٹ نے سال دو ہزار نو کے اس معاملے پر سرکاری سکول کی پرنسپل سے مارپیٹ کرنے اور درانے دھمکانے کا دوشی ٹھہرائیا اس معاملے میں ادھکتم سزا سات سال کی ہو سکتی ہے عبدالرحمن اور اس کی بیوی آسمہ نے سرکاری سکول کی پردھانہ دھیپک رجیہ بیگم کی پٹائی کی تھی گالی گلوٹ کی اور جان سے مارنے کی دھمکی دیتے ہوئے ڈیوٹی کرنے سے روکا تھا کورٹ نے انہیں بھارتی ادنڈ سہتہ کی دھارہ تین سو ترپن پانچ سو چھہ اور چونتیس کے تحت دونوں کو دوشی مانا ہے راؤز ایونیو کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ عبدالرحمن اور آسمہ دونوں نے ایک سمان مقصد سے سرکاری سکول کے پرنسپل کے ساتھ ہتھ ہپائی کی اور اسے چھوٹ پہنچائی سرکاری ادھکاری کے کامکارج میں بادھا ڈالی اور کورٹ نے کہا کہ ابھیوچن پکش دونوں پر لگے الزام کو بادھت کرنے میں کامیاب رہا عبدالرحمن کی بیوی آسمہ پر بھی اپراد صد ہوا حالانکہ ایف آئی آر میں درج چشمدید گواہوں میں سے ایک نے بھی بیان درج نہیں کرائے تھا کوئی میڈیکو لیگل کیس بھی نہیں تھا ایف آئی آر بھی ایک دن دیر سے درج کرائے گئی گھٹنا لگ بگ چودہ سال پہلے دوہزار نو میں جعفر آباد کے زینت محل سربودے کنیا ودیالے کی ہے چار فروری دوہزار نو کو پرنسپل زینت محل اپنی ڈیوٹی پر تھی اس وقت آسمہ سکول میں آئی اور زینت محل کو تھپڑ جڑ دیا کچھ دیر بعد رحمان اپنے ساتھیوں کے سنگ آیا اور پرنسپل کے ساتھ اب حدرتہ کی اور دھمکی دی عام آدمی پارٹی کے ودھائک اور اس کی پتمی آسمہ کو ادھکتم سات سال کی سزا ہو سکتی ہے نیموں کے مطابق ید ہی ودھائک کو دو سال سے ادھک کی سزا سنائی جاتی ہے تو وہ دلی ودھان سبح کے صدد سطح سے ایوگ ہو جائے گا محلہ نے آروپ لگایا تھا کہ عبدالرحمان نے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی اور جب اس نے ویرود کیا تو اس کے ساتھ مار پیٹ کی گئی تھی گھٹنا جعفر آباد نگر نگم کے اپچناو کے دوران کی ہے بر ریپورٹ نیوز آف انڈیا